بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بڑھائی رہتا تھا فروزانہ ایک دیرم کماتا آتا دیرم اپنے بڑھے والد بیوی اور دو بچوں پر خرچ کرتا اور آدھا سنبھال کر رکھ لیتا عرصہ دراز تک کسی طرح محنت و مزدوری کر کے وہ اپنے گھر کا نظام حسن طریقے سے چلاتا رہا ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ رقم شمار کی تو وہ سو دینار سے کچھ زائد تھی اس نے کہا میں تو بہت خسارے میں رہا اگر میں کشتی تیار کر کے تجارت کرتا تو آج خوب مالدار ہوتا اب مجھے کشتی بنانی چاہیے لہذا اس نے اپنا ارادہ اپنے والد پر زہر کیا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے ہرگز یہ کام نہ کرنا مجھے ایک ستارہ شناس نے بتایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا سمندر میں گھر کھو کر مر جائے گا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تو پیدا ہوا تھا بڑھائی نے کہا کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے مال و دولت ملے گا باپ نے کہا ہاں اس لیے تو میں نے تجارت سے منع کر کے ایسا کام تلاش کیا جس کے ذریعے تجھے روزانہ عجرت ملتی رہے بڑھائی نے کہا ستارہ شناس کے کول کے مطابق اگر مجھے مال ملے گا تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں سمندری تجارت کروں باپ نے کہا میرے بچے تو اپنے اس ارازے سے باز آجا مجھے خوف ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا بیٹے نے کہا تجارت کا ذریعہ مجھے مال تو ضرور حاصل ہوگا اگر میں زندہ رہا تو بکیا عمر خیر سے گزرے گی اگر مر گیا تو اپنی اولاد کیلئے بہت سی دولت چھوڑ جاؤں گا باپ نے کہا میرے بیٹے اولاد کی وجہ سے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈال بیٹے نے کہا اللہ عز وجل کی قسم میں ہرگز اپنی رائے تبدیل نہیں کروں گا میں تجارت ضرور کروں گا باپ مجبور ہو کر خاموش ہو گیا بڑھائی نے کشتی تیار کر کے اسے خوب سجایا پھر اس میں کئی قسم کا سمان تجارت رکھ کر سفر پر روانہ ہو گیا ایک سال بھر جب واپس آیا تو اس کے پاس سو کنتار سونے جتنی رقم موجود تھی بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور اس کے لائے ہوئے مال کی تعریف کرتے ہوئے کہا میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا اس سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا تو میں اس کی بنائی ہوئی کشتی کو آگ لگا دوں گا بیٹے نے کہا ابباجان آپ نے میری ہلاکت اور میرے گھر کی بربادی کا ارادہ کر لیا ہے باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے یہ تمہاری زندگی اور تمہارے گھر کی تعدیر سلامتی کے لئے کیا ہے معاملات کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے تجھے وسط دی ہے اب تجھے چاہیے کہ اس کی رضا والے کام کر اور اس کا شکر بجالہ کہ اس نے تجھے مفلیسی سے بچا کر امیر ترین شخص بنا دیا ہے اب تو اس کی خوب عبادت کر میں تیرے بدن کی سلامتی چاہتا ہوں اور مجھے کوئی غرض نہیں تو میری بات مان لے بیٹے نے کہا میں چند دن کے لئے سفر بر جاؤں گا اور جلد ہی بہت زیادہ نفر لے کر آؤں گا یہ کہہ کر بڑائی دوبارہ سفر بر روانہ ہو گیا جب واپس آیا تو اس کے پاس پہلے سے کئی گنا زیادہ مال تھا بڑائی نے اپنے باپ سے کہا کیا خیال ہے اگر میں نے آپ کی بات مانی ہوتی تو کیا آج مجھے اتنی دولت ملتی باپ نے کہا میری بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے گیر کے لئے محنت و کوشش کر رہا ہے اگر تو جانتا اور حقیقت حال سے واقف ہوتا تو خواہش کرتا کہ کاش میرے اور میرے اس مال کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی ساری بات نہیں ستارہ شناس کے کول کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میرا گمان ہے کہ اس کا یہ کول کہ مجھے مار ملے گا درست ہے اور یہ کول درست نہیں کہ میں غرک ہو کر مروں گا یہ کہہ کر بڑائی نے دوسرے کشتی بنانے کا حکم دیا چالیس دن میں اس کا سمان تجارت بالکل تیار ہو گیا باپ نے کہا میرے بیٹے اس مرتبہ بھی منت سماجت کرنا تجھے نہ روک سکے گا کیونکہ میں نے ایسی نشانیاں دیکھ لی ہیں جن کی وجہ سے میرے نزدیک ستارہ شناس کی بات سچ ہو گئی ہے اتنا کہ اگر بڑا باپ اپنے بیٹے کی جدائی پر زارو گتار رونے لگا تو بیٹے نے کہا اللہ عز و جل مجھے آپ پر فیدا کرے صرف اس مرتبہ اور صبر کر لے اگر اللہ پاک نے مجھے صحیح و سالم واپس لوٹا دیا تو زندگی بھر کبھی بھی بحری سفر نہیں کروں گا بڑے باپ نے کہا مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس مرتبہ تو واپس نہیں آئے گا مگر اس نے اپنے بڑے باپ کے باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور دونوں کشتیوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا جب کشتیاں بیٹ سمندر میں پہنچی تو اچانک طفان آ گیا اور دونوں کشتیاں آپس میں ٹکرا کر تباہ اوپر باد ہو گئی گھر کھوتے وقت تاجر کو اپنے باپ کی باتیں یاد آ رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کی لیکن اب مامرہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اس طرح وہ اور اس کے تمام ساتھی سمان سمندر میں گھر کھو کر موت کے گھاٹ اتر گئے پھر اس کا بڑا باپ بھی چند ہی دنوں میں بیٹے کی جدائے کے غم میں اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا اس کی ساری دولت اس کی زوجہ بیٹی اور اب بیٹے میں تقسیم ہو گئی ہر وہ مال جسے بدبخت لوگ جمع کرتے ہیں اس کا یہی انجام ہوتا ہے رائب نے کہا مجھے ان لوگوں پر تاجب ہوتا ہے جو اپنے جسم سے بخل کرتے اور دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اے انسان تو کم مال پر ہی گزارہ کر لے اس سے تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوگا اگر تو زیادہ مال کے پیچھے نہ پڑے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا اگر کچھ جمع کرنا ہے تو اپنی جان کے لیے زخیرہ کر گیروں کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈا ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جس بڑھائی کے ساتھ ہوا